ارمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے خیبر پختون خواک کے مائدین نے ملاقات کی پاک فوج کے شبہ تعلقات ایام آئی ایس پی آر کے جانب سے جاری بیان کے مطابق سینیٹر سرکان قومی اسمبلی تاجر وکلا اور اسازہ ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے جنرل کمر جعوید باجوا نے مائدین سے ملاقات میں کہا کہ اغوان مہاجرین کے روپ میں چھپے دہشتگردوں سے خطرہ ہے بحیثیت قوم انتہائی کتھن وقت سے گزر رہے ہیں آرمی چیف نے پاکستان بالخصوص فاتح اور خیبر پختون خواک کی عوام کے عظم جرت کو سرہا اور کہا کہ پاک فوج متاثرہ علاقوں میں سماجی اور اقتصادی ترقی کی بھرپور حمایت کرتی ہے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے کہا کہ دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خلاف ابھی بہت کچھ کرنا ہے آرمی چیف نے ملاقات میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیاب یور سیکیورٹی صورتحال پر اظہار خیال کیا آخر میں آرمی چیف نے قبائلی مائدین کو یقین دہانی کرائی کہ پاک فوج بطور ریاستی ادارہ دہشتگردی اور انتہا پسندی کو جڑ سے اکھارنے کے لیے پرعظم ہے اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ طاقت کا استعمال صرف ریاست کو حاصل ہے جنرل کمر جعوید باجوا کا کہنا تھا کہ ہمارا وجن پورا من پاکستان اور خوشحال خطہ ہے اور ہماری جد و جہد اس مقصد کی حصول تک جاری رہے گی پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پرگرامز، خبروں، تفسروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پرگرامز سرف تینین تیو پر